اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر حفظہ حیدر ہومیو فیزیشن آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کینسر اور ٹیومر پر ہے بلکہ ہمارا یہ جو چپٹر ہے یہ کینسر اور ٹیومر پر ہوگا مختلف قسم کے جو کینسر ہیں ان کے بارے میں ہم چھوٹی چھوٹی سی وڈیوز بنائیں گے اور ہومیوپیتھی میں اس کا کیا آحل ہے اس کے بارے میں بتایا جائے گا سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب بھی کینسر یا ٹیومر ہوتا ہے تو اس کے لئے انٹرکرنٹ کے طور پر جو میڈیسن دی جاتی ہیں وہ میڈرونم ہائی لیول پر دی جاتی ہے کارسی نوسن جو ہے وہ دی جاتی ہے سورائنم دی جاتی ہے تو انٹرکرنٹ کے طور پر ہمیں جو میڈیسن ہے وہ زیادہ اس کی اونچی طاقتوں میں ہمیں دینی چاہیے انٹرکرنٹ کے طور پر اور اس کے بعد اب ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بیسک کے کینسر کے لئے کون کون سی میڈیسن ہوتی ہے کینسر کے لئے جو سب سے پہلے میڈیسن دی جاتی ہے اس کا نام ہے آرسینک علبہ تھرٹی میں آپ لے لیں راستس تھرٹی کانڈرانگو تھرٹی یہ تینوں میڈیسن جو ہیں ان کو مکس اپ کر لیں مکس اپ کرنے کے بعد صبح دوپہر شام اگر آپ پیشنٹ کو دیتے ہیں تو یہ بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے تو آپ اسی طرح سے اب ہم آگے ناک کا کینسر ہے گلے کا ہے یا جو مختلف قسم کے کینسر ہوتے ہیں باڈی میں ان سب کے بارے میں ڈیٹیل کرتے رہیں گے اور ہر روز ایک ویڈیو انشاءاللہ بناتے رہیں گے اگر آپ کو کسی کو اس کے بارے میں بتا کرنا ہو یا آپ نے اس کے بارے میں پوچھنا ہے کہ ہمیوپیتھی میں میڈیسن ہوتی ہیں تو ضرور ہوتی ہیں آپ اپنے اردگرد کوئی بھی اچھا ہمیوپیتز جو ہے ان کے پاس جائیں اور ان سے کنسلٹ کریں اور اس کے بعد اپنے کینسل کے لئے جو ابھی پہلے سٹیج پر ہیں تو ضرور اس کو کیجئے گا ریورسیبل ہے